بچو امید ہے کہ آپ نے پچھلا لیکچر اچھے سے یاد کیا ہوگا پچھلے لیکچر میں ہم نے اخلاق کے نبفے کی مکمل مشک اور اس کے اضافی سوالات کیے تھے آج ہم کیا پڑھیں گے آج ہمارے جو کہانی کا نام ہے اس کا ہے اردو کی اہمیت کہ ہمارے پاس جو زبان ہے جو ہم بولتے ہیں وہ ہے اردو اس کی کیا اہمیت ہے اس کی وقت کیا ہے ہماری نظر میں وہ کہاں سے آئی کیسے بنی اردو یہ ساری باتیں آج ہوں گی آج کی اس لیکچر میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کے مشکل الفاظ جو ہیں ان کے معینی دیکھیں دیکھیں مختلف علیہدہ معارضِ وجود قائم ہونا اظہارِ خیال خیالات کا اظہار کرنا مشکل پسندی مشکل گہرا زیادہ اکس پرچھائی سنجید کی مطانت محدود حد تک وسیع کھلا اینہ دار اصل حقیقت کو ظاہر کرنے والی مخصوص خاص ترجمان نمائندہ پروئے ڈالے یا چہتی اتفاق بھام چاندیا اقتدار میں اقتدار میار اتدار میار پروان چرنا بڑھنا فروغ دینا بڑھنا حمایت ساتھ دینا پھوٹا نکلا جدہ الہدہ پرویا سی دیا اروج بلندی انہزار منظر احسار قربانی دستور رواج فروغ پرہانی خلوصے دل مخلص دل سے غفلت بے پروائی برتی مظاہرہ کرنا زواف کمزوری محض صرف باشندے رہنے والے اکاز ظاہر کرنے والی یکچا اکٹھا اسلاف بزرگ اب ہم اس کو تھوڑا سا پڑھ کے دیکھیں گے کہ اس کو پڑھنا کیسے ہے سب سے پہلے میں آپ کے لئے پہلا پڑھ دیتی ہوں اس کے بعد ہم مشکل الفاظ کو دیکھیں گے کیسے پڑھنا ہے دیکھیں اردو ترکی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی لشکر یا فوج کے ہیں لشکر یا فوج کا مطلب آپ کو پتا ہے جب مختلف علاقوں کے لوگ ایک جگہ پر اکٹھے کیے جائیں لشکر یا فوج کی صورت میں ہی ہوتے ہیں تو لشکر میں مختلف علاقوں کے لوگ شامل ہوتے ہیں جن کی زبان تحزیب اور معاشرات الگ الگ ہوتی ہے یعنی ان کے رہنے سہنے کے طور طریقے کھانے پینے کی جو خوراک ہوتی ہے وہ بھی الگ ہوتی ہے اس کے باوجود اس گروہ یا لشکر سے تعلق رکھنے کی بنا پر ایک ہوتے ہیں اردو ایک ایسی زبان ہے جس میں مختلف زبانوں کے کچھ الفاظ اس طرح ہم کھل مل گئے ہیں جس طرح ہمیشہ اسی زبان کے لفظ رہے ہیں ہم اس بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان مختلف زبانوں سے مل کر بنی ہے اب مشکل الفاظ دیکھتے ہیں معارض وجود اس کے نیچے زیر ہے سو زیر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے معارض وجود اظہار خیال اس کے نیچے بھی زیر ہے اسی لئے اس کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے مشکل پسندی گہرا جوان ابتدائی نمونوں دیگر عقص سنجید کی لازمان نتیجے پہنچے محدود وسیح آئینہ دار مخصوص حلقے سمجھیں خیالات ترجمان سمجھتے مقدس پروئے یک جہتی سمجھایا جھگڑا بھام مخالفت مسلمان برداش کل کلان گویا حمایت بیچ پونٹا یک جہتی پروغ اروج انحصار اسار نمونہ دستور فروغ خلوصے دل غفلت برتی زوف زوال محض محدود باشندو اکاس صوبو تہذیب ثقافت مذہبی اقدار پروان چڑھ علاقے پیشے سنت عداب زندگی یکشہ اسلاف وراست بیٹھتی اب دیکھتے ہیں کہ اس صفحے میں ہمیں بتایا کیا گیا ہے اس صفحے میں پورے صفحے میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اردو جو ہے وہ ترکی زبان کا لفظ ہے ٹھیک ہے اور مختلف کیونکہ یہ مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے تو اس لیے اسے اردو کا نام دیا گیا اور اس کے معنی ہے لشکر یہاں تک ہم نے یہی بات کی کیونکہ لوگ جو ہیں مختلف گروہ سے تعلق رکھتے تھے مختلف جگہوں سے آئے ہوئے تھے اور ایک گروہ میں جب شامل ہوئے تو اس لیے انہوں نے ایک اپنی زبان بنائی جس کو اردو کہا جاتا ہے اس لیے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اردو جو ہے وہ مختلف الفاظ مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے نیچے دیکھتے ہیں اگلے پیرا گراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اردو میں سب سے پہلے جب اپنا اظہار خیالات کا اظہار کرنا شروع کیا گیا تو وہ نظم نظم کو لیا گیا اس کے لیے نظم کو لیا گیا نظم کی صورت میں کیا گیا تو مشکل پسندی یعنی اردو کی جو شروع کی نظمیں ہیں وہ بہت مشکل تھی ان کو سمجھنے میں خاصی مشکل پیش آتی تھی اور اس میں جوان ہونے کے لیے فارسی کا دودھ پیا تھا اس کا مطلب ہے کہ اس میں فارسی کے بھی بہت سے الفاظ شامل تھے اور ہندی فارسی پنجابی عربی اور بہت سے مقامی زبانوں کا عقص بھی نظر آتا ہے اردو میں نیچے آجائیں تو کیا کہا جا رہا ہے یہاں کہ مقامی زبان اور قومی زبان کا اپس میں مقابلہ کیا جاتا تو وہ ہوتی کیا ہے مقامی زبان جو ایک محدود علاقے کے لوگ سمجھتے ہیں اس کو مقامی زبان کہا جاتا ہے اور قومی زبان جو ہے ایک ملک جو تیزیب ہے ایک ریاست کے لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں ایک ریاست کے لوگ اس کو بول سکتے ہیں تو مقامی زبان چھوٹے درجے کی ہوتی ہے جبکہ قومی زبان پھیلی ہوتی ہے پوری ریاست میں نیچے آئے تو قائد عظم سوچتے تھے کہ جیسے اسلام مسلمانوں کو یک جہتی جوڑ کے رکھتا ہے ایسے اردو بھی مسلمانوں کو جوڑ کے رکھتی ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آگے اردو کو ہمیشہ چونکہ مسلمانوں کی زبان انڈیا میں یعنی ہندوستان میں سمجھا جاتا تھا پہلے مسلمانوں کی زبان نہیں سمجھا جاتا تھا جب پاکستان اور انڈیا جو ہے ہندوستان جو ہے وہ ہی کرتے ہوا کرتے تھے تو تب انیس سو تو اٹھارہ سو ستاسٹھ میں اردو ہندی تنازہ جھگڑا شروع ہو گیا تو سر سید احمد خان نے یہ بھام پریا تھا کہ ہندو اردو کی مخالفت اسی لئے کر رہے ہیں کیونکہ یہ مسلمانوں میں زیادہ مقبول ہے زبان تو اسی لئے یہ ایک ملک میں بھی دو قومی نظریہ بھی اسی بات کی بنیاد پر نکلا اسی بات کی بنیاد پر ابرا اس کے بعد مسلمانوں کو یہ سوچا گیا کہ مسلمان اور ہندو ایک ملک میں نہیں رہ سکتے اب جب پاکستان بن گیا تو اس کی قومی زبان اردو کہلائی پاکستان کے کتنے صوبے ہیں چار صوبے ہیں ہر ایک ہی اپنی زبان ہے اس کو قومی زبان کہا جائے گا لیکن پورے صوبوں پاکستان کی چاروں صوبوں کی زبان جو ہے وہ قومی زبان ہماری وہ ہے اردو تو اردو جو ہے تو پاکستان چونکہ اردو ہماری قومی زبان ہے اس لئے ترقی کا اروج کا انثار بھی ہماری قومی زبان اردو پر ہی ہے اور ویسے بھی اردو جو ہے وہ اتحاد اتفاق ورسار کا امدہ بہترین نمونہ ہے انیس سو تے ہتر کے دستور کے مطابق پاکستان کی قومی زبان اردو کو قرار دیا گیا اور اسی طرح اردو جو ہے ہماری قومی زبان اگر ہم جو ہے وہ اپنی قومی زبان کی پروریش یعنی اس کے پھیلاو میں اپنے بچوں کو سمجھانے میں اس میں خفلت بڑھتے ہیں تو یہ ہماری جو قومی زبان ہے یہ کمزور ہو جائے گی یہ ہماری ملک کی اگجیتی پر بھی سوال آ سکتا ہے ہماری قومی سلامتی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اگرچہ یہ زبان مغلیہ سلطنت کے دور کی ہے لیکن ہماری قومی زبان ہے ہمیں اس کے پھیلاو میں پوری مدد کرنی چاہیے ہمیں اچھے سے دوسروں تک اس کو پہنچانا چاہیے ہمیں اپنی قومی زبان کو فروغ دینے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ہماری قومی زبان ہی ہماری پہچان ہے آج کے لیے اتنا ہی ہم پڑھیں گے باقی کا ہم کل پڑھیں گے اگلے لیکچر میں اللہ حافظ